ہمارے بدرک گزریں حضرت مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جن کے ذریعے سے اللہ نے تبلیغ کا کام شروع کیا مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے ان کی سوانے حیات میں لکھا ہوا ہے وہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ اللہ اس کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیتا ہے اور دوسرا عالم اس کے سامنے منکشف کر دیتا ہے مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی روح انور اپنی امت کے آمال کی وجہ سے تڑپ رہی ہے تڑپ رہے ہیں آپ امت کے آمال کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں بے قرار ہیں بے چین ہیں بے گل ہیں میرے دوستو آج ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہوئے سوچیں کہ اپنے نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہمارے نبی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کتنی محبت کی ہم ان سے کیا کر رہے ہیں انہوں نے کتنے آنسو بہائے ہم اس کا کیا بدلہ دے رہے ہیں انہوں نے کتنی دعائیں کی ہم اس کا کیا بدلہ دے رہے ہیں مسلمان ہیں سنت کا مزاق اڑا رہے ہیں مسلمان ہیں نماز کا مزاق اڑا رہے ہیں مسلمان ہیں شلوار اور کرتے کا مزاق اڑاتے ہیں کوئی نوجوان ڈاڑی رکھ لے سارا خاندان ہی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے ہمارے ایک دوست ہیں اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا انہوں نے پینٹ شیٹ پہننا چھوڑ دی شلوار کرتہ پہننا شروع کر دیا گھر میں گئے ہوسٹل میں رہتے تھے پہلے ہوسٹل میں رہتے تھے تو جب گھر گئے چھٹیوں میں جو ہی شلوار کرتے کے ساتھ گھر میں گئے تو ان کی ماں پہ برس پڑی کہ بیٹا یہ تو نے کیا پہنا ہوئے یہ کوئی لباس ہے نا جس کے ذمہ تھا کہ اس بچے کو نبی کا غلام بنائے وہ کہہ رہی ہے اپنے بیٹے سے یہ تو نے کیا پہنا ہوئے اس لئے میرے دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے نبی کی طرف رجوع کریں اپنے نبی کے سچے غلام بنیں اپنے نبی سے محبت کریں پیار کریں ان کی اتباہ کریں ان کے طریقے پہ چلیں ان کی سنت کو سینے سے لگائیں اپنی زندگی کا کوئی کام اپنے آقا کے طریقے سے ہٹ کے نہ کریں یہی حق ہے ان کا یہی حق ہے ان کا یہی حق ہے ان کا جتنی دعائیں انہوں نے ہمارے لئے کی ہیں خدا پاکی قسم ہماری ماں نے بھی ہمارے لئے اتنی دعائیں نہیں کی اور یہ جو آج ہم بچے ہوئے نا یہ انہی کی دعاوں کے صدقے بچے ہوئے ہیں ورنہ بتائیے اس وقت وہ کونسا برا فعل ہے جس کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئیں اور یہ قوم بچی ہوئی ہے اور اس قوم نے نہیں کیا وہ کام وہ کونسا کونسا عمل ہے وہ جتنے ایسے گناہ جس کی وجہ سے پچھلی قومیں برباد ہوئیں تباہ ہوئیں وہ سارے یہ قوم اکیلی کر رہی ہے قومیں شعب والا عمل بھی اس میں موجود ہے قومیں آدھ والا عمل بھی اس میں موجود ہے قومیں سالے والے کرتود بھی اس میں موجود ہیں قومیں سمود والی بدماشی بھی ان میں موجود ہے اور قومیں لوت والی بے حیائی بھی ان میں موجود ہے دیکھیں کتنی فیصد عورتیں بے حیاء ہیں بے پرد ہیں کتنے نوجوان ہیں جو سارا دن یہی دیکھتے ہیں یہی سنتے ہیں جب سے یہ انٹرنیٹ آیا ہے جب سے یہ بڑے بڑے موبائل آئیں کتنے نوجوان ہیں کروڑوں کی تعداد میں جو اس میں مقتلع ہیں لیکن آسمان پھٹ نہیں رہا پتھر برس نہیں رہے آگ برس نہیں رہی زلزلہ آ نہیں رہا اس زمین کو اکھیڑ کر آسمان پر لے جایا نہیں جا رہا کیوں حضور کی دعائیں آڑے آ جاتی ہیں حضور کی دعائیں آڑے آ جاتی ہیں ایسے لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے آسمان کے نیچے بھی کوئی ایک ہجاب ہے جو عذاب کے اترنے سے روکے ہوئے ہیں اور وہ ہجاب ہمارے آقا کی دعائیں ہیں میرے دوستو جن نبی نے ہمارے ساتھ اتنا کچھ کیا کم از کم اس کے آنسوں کا کچھ تو ہم لحاظ کرتے ہماری یہ ماں بیٹیاں کچھ تو اس کے آنسوں کا لحاظ کرتی ہیں ہمارے یہ نوجوان جب راتوں کو انٹرنیٹ کھول کے بیٹھتے ہیں فیس بک کھول کے بیٹھتے ہیں یوٹیوب کھول کے بیٹھتے ہیں تو کچھ تو حضور کے آنسوں کا خیال کر لیتے کچھ تو حضور کی رات کی تنہائیوں کی دعاوں کا احساس کرتے عشاء کی نماز پڑھ کے آپ دعا کرنے لگیں فجر کی نماز تک آپ دعا کر رہے ہیں جبریل نے آکے کہا یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے پوچھا ہے کہ میرے نبی سے پوچھ کے آؤ آج ساری رات آپ روتے ہی رہے کیا پریشانی ہے آپ اللہ کو تو پتا تھا نا اللہ کو تو پتا تھا تو اللہ نے کیوں پوچھوایا مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا نبی تمہارے لیے کتنا روتا ہے دیکھو تمہارا نبی تمہارے لیے کتنا تڑپتا ہے کچھ تو خیال کرو کچھ تو شرم کرو کچھ تو اس کی کچھ تو کچھ تو اس کے آنسوں کی علاج رکھو اس کی دعاوں کی علاج رکھو آپ نے فرمایا جبریل اللہ سے جا کر کہو کہ امت کا غم سونے نہیں دیتا اس لیے میں تڑپتا رہا جب علیہ السلام اللہ کے پاس گئے اللہ کے پاس سے پیغام لائے اے میرے نبی آپ زیادہ مت روئیں آپ زیادہ پریشان نہ ہو اِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْءُكَ اے میرے نبی کل قیامت کے دن آپ کی امت کے بارے میں ہم وہی فیصلہ کریں گے جو آپ کہیں گے اللہ اکبر اِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْءُكَ قیامت کے دن آپ کی امت کے بارے میں جو بھی فیصلہ کروں گا آپ سے پوچھ کے کروں گا اور کہہ چاہیے رو تو نہیں پریشان نہ ہو وَلَسُوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى میرے نبی اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے جب یہ آیت اتری جب یہ آیت اتری تو آپ نے فرمایا وَلَنْ أَرْضَوَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِ فِي النَّار اگر اللہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو میں بھی اللہ سے راضی نہیں ہوں گا اگر میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہوا تو مزے نہیں ہو گئے اس لیے آپ نے فرمایا میری امت کے گناہوں کی سزا عموماً اللہ ان کو دنیا میں دے گا جو بچ گئی وہ قبر میں دے دے گا ہاں یہ حدیث میں آتا ہے آپ دیکھیں ہر طور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہسپتال جا کے دیکھیں بھرے پڑے ہیں لوگ پارکوں میں پڑے ہوئے ہیں پاگل خانے بھرے پڑے ہیں ہسپتال بھرے پڑے ہیں جیل بھرے پڑے ہیں لمبی لائنیں لگی ہوئیں ہیں عدالتوں کے سامنے سال ہا سال ہو گئے مقدمہ نمٹ نہیں رہا بے روزگاریاں تنگیاں مہنگائیاں بیماریاں آپس کی لڑائیاں یہ سب وہی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میری امت کے جرائم کی سزا ان کو چونکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ مجھے راضی کرے گا قیامت کے دن لہذا قیامت کے دن تو کوئی غلط فیصلہ مشکل ہے قیامت کے دن کوئی غلط فیصلہ غلط فیصلہ نہیں قیامت کے دن کوئی ہمارے لئے مشکل فیصلہ مشکل ہے لہذا ہمارے کیے ہوئے کرتوتوں کی سزا اللہ ہمیں دنیا میں ہی دیتا ہے اور جو بچ جائے گی وہ قبر میں دے گا حدیث میں آتا ہے یہ آپ نے فرمایا میری امت کے اعمال کی سزا اللہ ان کو قبر میں ہی دے دے گا دنیا میں دے گا اور قبر میں دے گا آخرت میں اللہ میری امت کو محفوظ رکھے گا تو دوستو ہم اور آپ نیت کریں اپنے نبی کے حقیقی معنی میں غلام بننے کی نیت کریں حقیقی معنی میں غلام بنیں واقعتا انوالی زندگی گزارنے کی کوشش کریں ان کے طریقوں کو فالو کریں ان کے طریقوں کو دریافت کریں ان کے طریقوں کو معلوم کریں اپنی زندگی کا کوئی کام ان کے طریقے سے ہٹ کے نہ کریں دنیا اچھا کہے تو بھی ٹھیک ہے دنیا برا کہے تو بھی ٹھیک ہے ہمیں دنیا سے کیا سروکار ہمیں تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے آقا کو راضی کرنا ہے کریں گے کوشش حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا حالانکہ اتنے لادلے تھے اتنے لادلے تھے اتنے لادلے تھے کہ مکہ کا کوئی بچہ اتنا لادلہ نہیں تھا جو ہی حضور کا دامن پکڑا سارے ہی دشمن ہو گئے کپڑے ہی اتار دئیے حضرت مصب بن عمیر کو ننگا کر کے گھر سے نکالا ننگا کر کے جب ننگا ہو کر نکل رہے تھے تو ماں کو تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا ترس آ گیا تو ایک موٹی چادر لے کے آ گئی کہا بیٹا یہ لے جاؤ ساتھ انہوں نے اس کے دو ٹکڑے کیے ایک کو نیچے باندھ لیا ایک کو اوپر اوڑ لیا شال کی طرح سے اور حضور کی خدمت میں آ گئے کہا حضور سارے کہہ رہے ہیں آپ کا دامن چھوڑ دوں لیکن میں نے عیاشی کا دامن چھوڑ دیا خواہشات کا دامن چھوڑ دیا سہولیات کا دامن چھوڑ دیا رشتہ داروں کو قربان کر دیا آپ کو نہیں چھوڑنے والا میں حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننحال آئے ہوئے تھے تو راستے میں کافلے کو ڈاکوں نے لوٹ لیا ان کو اٹھا کے لے گئے اور آکے ان کو مکہ کے بازار میں بیج دیا حضرت حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کے جو بھائی تھے انہوں نے ان کو خرید لیا بانجے تھے انہوں نے ان کو خرید لیا بتیجے انہوں نے خرید لیا ان کو اور خرید کے جب حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی تو ان کو حدیعہ میں دے دیا اب یہ حضور کے پاس آگئے اچھا اللہ کی عشان جب آب علیہ السلام کے پاس آگئے آب علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگ گئے آب علیہ السلام نے نبوت کا اعلان بھی کر دیا تھا تو ان کے علاقے والوں نے ان کو کہیں دیکھ لیا بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے لوگ ہج پہ آتے تھے نا تو ان کو تواف کرتے ہوئے کہیں دیکھ لیا کہا ارے خدا کے بندے تو یہاں پھر رہا ہے تیرا باپ تو تیرے پیچھے پاگل ہو گیا ہے کہ کیا ہوا کہ وہ تو شیر و شاری کرتا پھر رہا ہے بکیت علی زید ولم ادر ما فعل احیی فیرجا ام اتا دونہ الاجل زید میں رو رہا ہوں مجھے نہیں پتا تو کہاں ہے تو زندہ ہے یا مر گیا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تجھے سخت زمین نے نگلا ہے یا تجھے نرم زمین نے نگلا ہے اور زید میں اپنی ساری زندگی لگا دوں گا تجھے ڈھونڈنے میں اپنے سارے بچوں کو وصیت کر کے مروں گا کہ وہ بھی تجھے ایسے ہی ڈھونڈتے رہیں جیسے میں ڈھونڈ رہا ہوں اے زید جب ہوایں چلتی ہیں تو بھی تُو یاد آتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو بھی تُو یاد آتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے تو بھی تیری یاد ستاتی ہے یہ کہتے تھے روتے روتے پھرتے تھے لوگوں نے آگے بتایا کہ وہ تو ہم بیت اللہ میں دیکھ کیا ہیں کہا اچھا چلو جی اپنے بھائی کو لیا ان کے والد کا نام تھا حارسہ تو انہوں نے اپنے بھائی کو لے لیا اب یہ دونوں بھائی چلے اپنے بیٹے بھتیجے کو لینے کے لیے صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے زید میں نے حارسہ بھی بیٹھے ہوئے تو زید کو دیکھ کے کہنے لگے باپ کہنے لگے زید پہچانا تو انہیں کہاں کون ہوں میرے اببہ ہیں آپ کہ یہ چچہ ہیں تو بڑے خوش ہوئے کہ شکریہ ہمارے بیٹے نے پہچان لیا ہمیں لیکن وہ جو پروٹوکول دینا چاہیے تھے باپ کو اور چچہ کو وہ دیا نہیں تو اس پہ ذرا پریشان ہوئے چنانچہ اب آکے حضور کی خدمت میں آپ کا خاندانی سارا اچھا ہے بیت اللہ کے پروزی ہیں آپ کے والد بھی سخی دادا بھی سخی چچا بھی سخی سارا خاندان سخی ہم ایک درخواست لے کے آئیں ہمارا بیٹرہ آپ کے پاس ہے اگر آپ ہمیں اپنا بیٹرہ حوالے کر دیں تو آپ کی مو مانگی رقم ہم آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں جتنی رقم آپ کہیں گے ہم دے دیں گے چونکہ غلام ہے نو آپ نے فرمایا رقم کی ضرورت نہیں اگر یہ جانا چاہے تو مفتحی میں لے جاؤ کہ لگے واہ واہ یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے آپ نے تو بہت احسان کیا ہمارے ساتھ بڑی نوازش کیا آپ نے ہمارے ساتھ چنانچہ اب خوشی خوشی باپ بھی آیا چچا بھی آیا زید چھٹی مل گئی تجھے چل ہمارے ساتھ تو وہ کہنے لگے چچا جان ابو جان میں آپ کو ابا مانتا ہوں آپ کو چچا مانتا ہوں محبت بھی رکھتا ہوں لیکن بہرحال میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا ان کو نہیں چھوڑ سکتا حضور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ان کو نہیں چھوڑ ساری کائنات چھوڑ سکتا ہوں ان کو نہیں چھوڑ سکتا تو ان کے تو پاؤں تلے زمین کسک گئی کہنے لگے یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو باپ پر ان کو ترجیح دے رہے ہو چچا پر ان کو ترجیح دے رہے ہو سارے خاندان پر ان کو ترجیح دے رہے ہو تو زید کہنے لگے ابو چچا بات یہ ہے کہ ان میں جو میں نے دیکھا ہے وہ کسی میں نہیں دیکھا لہذا میں ساری کائنات چھوڑ سکتا ہوں ان کو نہیں چھوڑ سکتا جب آپ علیہ السلام نے ہاتھ زید کے یہ الفاظ سنے تو آپ بھاگے ہوئے آگے بڑھے ہاتھ زید کو جلدی سے اپنی گود میں اٹھایا اور بیت اللہ میں آگے اور فرمایا یا من حضر اشہدو انہ زیدن ابنی یرسو نی و ارسوہو لوگو گوا رہو آج کے بعد زید میرا غلام نہیں میرا بیٹرہ ہے اچھا سودا کیا نا کیا خیال ہے زید نے اچھا سودا کیا نا اگر ہم بھی یہ سودا کرلیں زمانہ ایک طرف جا رہا ہے ہم زمانے کے ساتھ نہیں ہم تو آقا کے ساتھ جائیں گے ہم تو حضور کے ساتھ چلیں گے ہمیں دنیا سے کیا سر ہوگا ہمارے لیڈر ہمارے قائد ہمارے آئیڈیل وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو یقیناً ساری کائناس سے افضل ساری کائناس سے عالی ساری کائناس سے عاظم ساری کائناس سے برتر ساری کائناس سے زیادہ اچھے ساری کائناس سے زیادہ خوبیوں والے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں جس جس نے حضور کا دامن پکڑا بتاؤ وہ گھٹ گیا یا بڑ گیا وہ گر گیا یا چڑ گیا آپ دیکھیں مدینہ الاولیاء ہے ملتان یہ جتنے اولیاء کے یہاں مزار ہیں صدیوں کے بعد بھی لوگ ان کی عزت اور احترام کر رہے ہیں یہ ساری عزت ان کو کہاں سے ملی ہے کہاں سے ملی ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیلین سے ملی ہے آپ کی غلامی سے ملی ہے اگر غوث بہاودین زکریہ ہمارے نبی کے غلام نہ ہوتے تو ان کو کون جانتا اگر بابا فرید الدین گن شکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم نہ بھرتے تو ان کو کون جانتا اور تو اور ابو بکر کو کون جانتا عمر کو کون جانتا عثمان کو کون جانتا علی حیدر کرار کو کون جانتا اور تو اور اللہ کو کون جانتا حضور نہ ہوتے تو اللہ کو بھی کوئی نہ جانتا اللہ کا تعرف کس نے کرایا سب بتائیں بھئی اللہ کا تعرف کس نے کرایا حضور نے کرایا حضور نے بتایا کہ اللہ ہمارا رب ہے اس لیے حضور کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہی خیر ہے اس کے علاوہ کہیں خیر نہیں امت مسلمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف آپ کے دروازے کی طرف لوٹانے کی ضرورت ہے نوجوان نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے کس کے پیچھے چل رہے ہو کس کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے جن کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے ہزاروں ہیں بھرے ہوئے ان میں اور ہمارے آقا میں ایک عیب تو دکھاؤ ایک عیب تو دکھاؤ ایک کمی تو دکھاؤ آپ علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں جلوہ افروز ہیں صحابہ پروانوں کی طرح سے آپ پہ نساور ہو رہے ہیں نسار ہو رہے ہیں حد حسان ابن ثابت بھی بیٹھے ہوئے تھے چہرے انور پہ جو نظر پڑی تو وجد تاری ہو گیا اور فرمانے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَخَدْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَلِدِنِّسَاؤ حضور آپ سے زیادہ حسین کسی آنخ نے نہیں دیکھا آپ سے زیادہ جمیل کسی مانے نہیں جنا خُلِخْتَ مُبَرَّعَن مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِخْتَكَ مَا تَشَاؤ اور آپ کی کمی کوئی کیسے نکالے گا آپ کے بنانے والے نے آپ میں کی کوئی عیب رکھا ہی نہیں کوئی آپ کی کمی کیسے نکالے گا بنانے والے نے رکھی نہیں اتنی اچھے نبی حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضور کیسے تھے فرمایا لم ترعینی مثلہ قبلہ ولا ترع بعدہ ان جیسا میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور ان جیسا کوئی آنکھ نہیں دیکھے گی ہمارے سندھ کے ایک شاعر ہیں شاب دلطیب بھٹ رائی رحمت اللہ علیہ انہیں کجیب شعر کا ہے وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس خمیر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اللہ پاک کے پاس وہ خمیر تھا ہی اتنا بچتا تو کسی اور کو بناتے ہیں نا وَاللَّهِ لَا يَعْتِ الزَّمَانُ بِمِثْلِهِ اِنَّ الزَّمَانَ بِمِثْلِهِ لَبَخِيلُ اللہ کی قسم زمانہ ایسا پھر نہیں لائے گا کوئی ماں ایسا نہیں جنے گی جو حضرت آمنہ نے جنا ہر چیز نرالی ہر چیز عجیب حضرت آمنہ فرماتی ہیں ہر چیز عجیب جب بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو ماں کو بوجھ محسوس ہوتا ہے اور پیٹ باہر آجاتا ہے میرا محمد جب میرے پیٹ میں تھا تو نہ مجھے بوجھ محسوس ہوتا تھا نہ وہ پیٹ باہر نکلا ہوا تھا اور فرماتی ہیں جب بچے کے پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو ماں کو درد شروع ہو جاتا ہے جب میں نے اپنے محمد کو جنا تو مجھے کوئی درد نہیں ہوا اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف کو کٹا جاتا ہے اس کی ناف کو کٹا جاتا ہے اس کی ناف ماں کی ناف کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اس کو کٹا جاتا ہے لیکن میرا محمد جب دنیا میں آیا تو ان کی ناف جڑی ہوئی ہی نہیں تھی جڑی ہوئی نہیں تھی جڑتی ہے تو کٹتی ہے نا جڑی ہوئی نہیں تھی جب بچے باہر آتے ہیں ان کا خطنہ ہوتا ہے ہمارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو خطنہ پہلی ہوا ہوا تھا جب بچہ باہر آتا ہے تو روتا ہے ہمارے آقا آئے تو روئے نہیں جو ہی ماں کے پیٹ سے آپ باہر تشریف لائے تو ایک دم آپ نے کروڑ بدلی اور آپ سجدے میں چلے گئے وَسَجَدَ سَجْدَةً تَوِيلَةً ایک لمبا سجدہ آپ نے فرمایا پتہ نہیں اس میں آپ نے کیا تصویح پڑی جب آپ سجدے سے اٹھے تو آپ نے ایک بائیں ہاتھ پہ زور دے کر بائیں ہاتھ پہ سہارا لے کر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور توحید کا اقرار فرمایا اچھا اس میں ایک نقطہ ہے علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت آپ کا موجزہ دکھانا تھا اس لئے سجدہ کروایا یہ ایک موجزہ نہیں ہے کہ پیٹ سے نکلتا ہی سجدے میں چلا جائے اور لمبا سجدہ کرے باقاعدہ جیسے سجدہ ہوتا ہے تو سجدے ہی کو اللہ نے کیوں تجویز فرمایا کرامت کے اظہار کے لئے موجزے کے اظہار کے لئے سجدے ہی کی تائین کیوں سورہ یاسین پڑھ لیتے سورہ فاتحہ سنا دیتے بچہ دو نہیں پڑھ پاتا نا اگر آپ علیہ السلام سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تو بھی موجزہ ہوتا آپ سورہ یاسین پڑھ لیتے تو بھی موجزہ ہوتا سورہ رحمان قرآن پاکی دلہن وہ سنا دیتے تو بھی موجزہ ہو جاتا ویسے ہی کہہ دیتے عربی زبان میں امی کیا حال ہے تو بھی موجزہ ہو جاتا سجدائی کیوں کروایا اس لیے کہ اللہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ میرا نبی دنیا میں نماز لے کے آ رہا ہے آپ دیکھیں امت میں کتنے نمازی ہیں جو نبی نمازیں لے کر آیا دنیا میں آتے ہی سجدے میں گر گیا اس کی امت نے جمعہ بھی پڑھنا چھوڑ دیئے اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو آخری الفاظ بھی یہی تھے السلام السلام وما ملکت ایمانکم پھر آخری لفظ بھی آپ نے چھوڑ دیا السلام میری امت نماز نماز کہتے کہتے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے میرے دوستو ہمارے نبی بڑے انچے ہیں بڑے عالی شان ہیں ہم سب نیت کریں اپنے نبی کے دامن سے چمر جائیں اپنے نبی کے سچے غلام بن جائیں اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی کے ہر کام کو اپنے آقا کے طریقے پہ کریں کریں گے انشاءاللہ خود بھی زندگی پہ آئیں اور ان کو بھی یہ بات سمجھائیں اپنی نوجوان نسل کو سمجھائیں کہ ان کو آئیڈیل بنو ان کے پیچھے چلو دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی کریں گے کوشش انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے